انڈیا کے اندر یہ جو ہائپر نیشنلزم کی ایک ویو چلائی گئی ہے ہندو توہ گروپس کی جانب سے جس کو آر ایس ایس اور بی جے پی لیڈ کر رہے ہیں اس کے اندر ہو یہ رائے کہ ہر چوری اور لوٹ مار کو بھی نیشنلزم کے کالین کے نیچے چھپایا جا رہا ہے دوہزار چودہ سے ہو یہ رائے کہ باوجود عربوں کھرب اوروپوں کی کرپشن اور گھوٹالوں کے کسی کی نظر اس طرف نہیں جا رہی میڈیا سے لے کر عام آدمی تک سب ہی رام مندر پاکستان مسلمان موڈی جی کیجئے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں لیکن اب انڈیا کی اندر بی جے بی سرکار کے گھپلوں کی داستان عالمی سطح پر انٹرنیشنل لیول پر سنی جا رہی ہے انڈیا میڈیا تو بقول ممتہ بینر جی کے کہ امیت چاہ کے آفیس سے کنٹرول ہوتا ہے جو کہ بی جے پی کے ہوم مینسٹر ہیں لیکن صاحب عالمی میڈیا کا کیا کرے ہیں وہ تو سچ سامنے لاتے ہیں نا وہ تو دو منٹ نہیں لگاتے اگر کوئی سٹوری ان کو مل جائے تو کچھ روز پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ انڈیا نے رشوت کھلا کے زبردستی برازیل کو ویکسین بیچنے کی کوشش کی تھی جب انڈیا نے کووٹ کی سیکنڈ ویو آنے سے پہلے ویکسین کا وشوہ گروہ بننے کی کوشش کی تھی اور چین کے مقابلے میں ویکسین ڈپلومی سے شروع کر رکھی تھی اربوں روپے کی کرپشن اور کیک بیکس کی خبریں آنے لگی ہیں اس ویکسین ڈیل کے اندر جو کہ برازیل کے ساتھ کی گئی ہے انڈیا میڈیا میں نہیں بلکہ برازیل کے میڈیا کے اندر یہ خبریں آنے لگی ہیں کہ یہ حرکت ہوئی ہے ہمارے ساتھ انڈیا کی طرف سے یہ حرکتیں کی گئی ہیں وہاں سے اربوں روپے کی کرپشن کے لارے لپے دیئے گئے ہیں لولی پاپ دیئے گئے ہیں ہمارے لوگوں کو اچھا اب بی جے پی والے آدھی تھے انڈیا میڈیا کے انہیں لگا کہ دنیا بھر میں ہر جگہ میڈیا ایسا ہی میں نے جوتا ہے جیسے ہم اچھا ساب کر رہے ہوتے ہیں انڈیا میں تو انہوں نے سمجھا کہ we will get away with this fraud anyway لیکن برازیل کے انظر ایسا نہیں ہوا میڈیا میں بات آگئی اپوزیشن نے ہنگامہ کر دیا اور رولنگ پارٹی کی سرکار ہلنے لگی وہاں پر اس سکنڈل پر حتیٰ کہ برازیل نے ڈیل ہی کینسل کر کے جان چڑھا ہی وہاں کی سرکار نے اس کرپشن سکنڈل کی وجہ سے انڈیا کی ایمیج کو بہت ہی برا جھٹکہ لگا ہے اب اگر انڈیا اپنی عوام کو ویکسینٹ کرنے کے بعد جب دو ڈھائی سال تین سال کے بعد کبھی ویکسینٹ ایکسپورٹ کرنے کی سوچے گا بھی تو باقی ملک بی جے پی سرکار سے ڈیل کرنے سے پہلے سو بار سوچیں گے کہ برازیل والا یہ انسیڈنٹ ہو چکا ہے ایسا نہ ہو کہ ہمارے ساتھ بھی یہ ہو جائے اچھا ہم ہمیشہ یہ بات کہتے رہتے ہیں کہ مودی جی یا بی جے پی یو انہ یا آر ایس ایس یہ انڈیا کو ریپرزنٹ نہیں کرتے انڈیا کے اندر میجورٹی جو لوگ ہیں بہت ہی بہترین اور مناسب لوگ ہیں اکثریت ایسے زبردست لوگوں کی انڈیا کے اندر گڑ بار اصل میں وہاں پر ایک چھوٹی سی ہندو توا کے جو گروپس کے سپورٹرز ہیں جو چھوٹی سی مائنورٹی ہیں ان فورسز کی جانب سے مجھائی جاتی ہے جس کا ایمپیکٹ پھر انڈیا کی ایمیج پر پڑھا رہا ہوتا ہے آدھر ویس جنرل ہی انڈیا کے اندر بڑے ہی نفیز قسم کے اور بہترین لوگ ملتے ہیں آپ کو برازیل والے سکینڈل کے بعد ایک اور بہت ہی میسیو کرپشن سکینڈل ایسا ہے جو کہ انڈیا کی سیاسی قیادت ہی نہیں انڈیا کی فورسز کا ایمیج بھی عالمی سطح پر تباہ کر رہا ہے ظاہر ہے اگر وہاں کی فورسز بی جے پی کی ٹیم بن کے کام کریں گی تو بی جے پی کے نام بدنام ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا نام بھی تو زیادہ سی بات ہے کہ یہ خراب ہو گئی آپ نے دیکھا کہ کیسے ایک سیاسی طور پر جھوٹے موٹے ایک سرجیکل سٹرائکس ہوئے اور اس طرح کے ڈرامے ہوئے اور فورسز کو یوز کیا گیا سیاستدانوں کے لیے تو اب وہ اتنا زیادہ سیاستدانوں کے ساتھ جب فورسز مل جاتی ہیں نا تو پھر سیاستدانوں کا نام خراب ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا بھی نام خراب ہو رہا ہوتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب انڈیا نے رفائل لیے تھے فرانس سے تو انڈیا کے تمامی نیوز چینلز اس وقت دو جہازوں کو صرف دو جہاز ان کو جناب گھنٹوں تک ایسے کوریج جہ رہے تھے جیسے یہ دو ائر فورس کے جہاز ہیں ہی نہیں بلکہ نیوکلئر ٹیسٹ کر دی ہوں انڈیا نے پہلی بار اتنا زیادہ میڈیا ہائپ دیکھے دکھایا گیا کہ یہ تو کوئی بہت ہی بڑا کوئی ہسٹری کوئی سینچری کا سب سے بڑا ایوینٹ ہے کہ دو جہاز آ رہے ہیں وہاں سے اتنا میڈیا کمپین لگایا گیا اور we told you at that time also کہ یہ اصل میں نا گیم ہو رہا ہے بی جے پی کی جو رفائل کی ڈیلے اس میں کرپشن چھپانے کے لیے یہ ایک گیم ہو رہا ہے رفائل کتنی بڑی چیز ہے تاکہ لوگ صرف اس کے خوبیوں کو دیکھیں اور اس کے پیچھے جو کرپشن کی کہانی ہے اس طرف کوئی نہ دیکھیں سب کو اس کے خوبیوں کے پیچھے لگا دیا گیا اس ڈیل میں انڈیا کے ٹیکسپیرز یہ اربوں اور روپے کھائے گئے اربوں اور روپے کھائے گئے مہنگے دام اور رفائل جہاز انہوں نے خریدے ہیں بہت ہی مہنگے دام اگر آپ ریٹ کمپیر کریں مصر کا اور قطر نے جس ریٹ پہ لیے ہیں تو انڈیا کا بہت ریٹ ہے اس کے مقابلے میں اور اس کرپشن کو یوں چھپایا جا رہا تھا کہ عوام کی نظر میں رفائل کو ایسے کر کے دکھایا ایسے اس کے بینہ انڈیا کی سیکیورٹی ہی بہت ایک شہکی قسم کیے اور اس کی آ جانے سے انڈیا کوئی سوپر پاور بن گیا انڈیا میڈیا کے اندر رفائل کا نام دیا گیا تھا باہو بلی باہو بلی رفائل کو کہا جا رہا تھا انڈیا ڈیفنز میسٹر نیمو مرچی لگا رہے تھے رفائل کو انڈیا ائر فوس کے چیف بھی اس کو گیم چینجر کہہ رہے تھے کہ کیا ہی کمال کا گیم چینجر جہاز ہم نے لے لیا حالانکہ انڈیا کوئی اکلوتا ملک نہیں ہے جس کے پاس رفائل ہے قطر جیسے چھوٹے ملک کے پاس انڈیا سے زیادہ رفائل کھڑے ہوئے ملتے ہیں وہاں پر مصر کے پاس انڈیا سے زیادہ رفائل کھڑے ہوئے ملتے ہیں آپ کو لیکن کبھی بھی وہاں کی میڈیا نے یہ حرکت ہی نہیں کی یہاں کوئی زیادہ ہی انہوں نے ٹراما کر لیا انڈیا کی میڈیا کے اندر اچھا انڈیا کے اندر سارے لگے رہے مودی جی کی جے ہو سینہ کی جے ہو اور اس سارے جے جے کار کے شور میں کچھوں ریل انڈینز کی ہلکی سی آوازیں دب کے رہ گئیں کہ دیشی عربوں روپے لوٹ کے کھائے جا رہے ہیں اب جناب فرانس کی The National Financial Prosecutors Office جو کہ کرپشن کے خلاف قانون کرنے والا ایک سرکاری ادار ہے وہاں پر انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے ایک ججہ پوائنٹ کر دیا ہے تحقیقات کے لیے انویسٹیگیشن کے لیے کہ انڈیا سے یہ جو ڈیل کی گئی ہے اس کے اندر کتنے عرب روپوں کی کرپشن ہوئی ہے گزشتہ ماہ چودہ جون کو فرانس نے بازابتہ اس پہ انکوائری شروع کر دی ہے کیونکہ وہاں کے اداروں کو بڑے ثبوت ملے ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سیون پوائنٹ ایٹ بلین یوروز کی اس انڈیا فرانس ڈیل میں عربوں روپے کھائے گئے ہیں یہ کوئی کرونوں کا گپلہ نہیں ہے یہ عربوں کا گپلہ ہے یہ اتنا بڑا سکنڈل ہے کہ فرانس کے اس وقت کے صدر فرانسوئیس ہولینڈ اور تب کے ان کے جو فائننس منسٹر تھے جو کہ آج کل صدر ہیں میکرون صاحب ان کے فیصلوں کو بھی انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے اچھا فرانس کے اندر تو یہ عالی سطح پر کاروائی ہونے جا رہی ہے انڈیا کے اندر کیا ہوا ہے انڈیا کے اندر تو کورٹس سیٹنگ گورنمنٹ کو ہمیشہ فیسیلیٹیٹ کرتی رہتی ہیں بابری مسجد کا واقعہ آپ کے سامنے اس کا جو ڈیسیشن آیا ہوا ہے کہ زمین کا فیصلہ آستا کی بنیاد پر کر دیا گیا اور وہ بھی ایزی اسٹی کے لیے جس کی ایگزسٹنس کوئی پرووی نہیں کر سکتا آرام صاحب تھے بھی یا نہیں تھے یہ کوئی پروو نہیں کر سکتا لیکن ان کے نام پر ان کے زمین آلاؤڈ کر دی گئی آستا کی بنیاد پر تو انڈیا کے کورٹس کا تو یہ ایک میار ہے دوہزار انیس کے اندر انڈیا سپریم کورٹ نے رفائل گپلوں کے حوالے سے ایف آئی آر بنا کے تحقیقات کرنے والی پٹیشن خارج کر دی تھی عرض کی گئی کہ ماراج جج صاحب ایف آئی آر بنا کے تحقیقات کروائیں اس میں بڑے پیسے کھائے گئیں لیکن جج صاحب نے کہا کہ کیا بات کر رہے ہیں پٹیشن خارج کر دی انہوں نے اب اگر فرانس کے اندر کرپشن سامنے لائی جاتی ہے مثال کے طور پر وہاں پر کرپشن عوام کے سامنے ایک ایکسپوز ہو جاتی ہے تو انڈین سرکار انڈین سینہ خاص طور پر ائر فورس سمیت انڈین یوڈیشل سسٹم بھی ایکسپوز ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی چوری کی واردات کو کس کے کہنے پر اور کیوں انڈیا میں کالین کے نیچے چھپانے کی کوشش کی گئی تھی یہ ایک اہم ترین سوال ہے جو کہ آنے والے دنوں میں انڈیا کے انسٹیٹیوشنز کی اوپر اٹھ سکتا ہے اگر فرانس میں اس اسکینڈل پر کسی کو سزا ہوتی ہے اور یہ بازابتہ ڈیکلئیر کر دیا جاتا ہے کیس میں ارگو روپے کھائے گئے وہاں پر اگر وہاں کے جو لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ اس پہ فیصلہ سنا دیتی ہیں تو انڈیا کا جوڈیشل سسٹم سب کوسٹن مارک پہ آ جائیں گے اور یہ ایک ایسی بڑی مصیبت ہے جس میں بی جی پی سرکار نے خود کوئی نہیں بلکہ انڈیا کے بہت سارے اداروں کو فضا دیا ہوا ہے